تو آج کے ہماری اس آن لائن کلاس میں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہی ہیں کسٹم فارمیٹنگ جی ہاں ایڈوانس کسٹم فارمیٹنگ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم بات کریں گے کس طریقے سے ہم کنڈیشن فارمیٹنگ کا استعمال کرتے ہیں تو راسد جی میں نے آپ کو لاس کلاسز میں ایک آرٹیکل دیا تھا سب سے پہلے ہم اسی آرٹیکل کو فالو کرتے ہیں تو میں نے کمپیوٹر سکرین آپ کو دے دی ہے اپنا کمپیوٹر سکرین دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ہم نے اور جو کسٹم فارمیٹنگ کی ہم نے سرچ کرتے ہیں اپنا کسٹم فارمیٹنگ کو فرمیٹنگ کی ہمیں تو اس آرٹیکل کو دیکھیں سب سے پہلا یہ بتاتا ہے پوجیٹیو نیگیٹیو جیرو انٹیکسٹ ایک کیا ہے تو چلی اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم جکل کرتے ہیں جیسے کی لاس کلاس میں یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے مجھے اگر یہاں پہ 1500 ٹائپ کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے آگے ایمار پی لگ جائے 1500 تو مینوری ٹائپ کرنے میں کیلکولیشن ہونے میں دکھت ہوتا تھا اس لئے ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ 1500 ٹائپ کیا اور یہاں چلے گئے نمبر فارمٹ کے کسٹم میں اور کسٹم میں میں نے یہاں پہ invert کاما میں ایمار پی لکھ دیا اس کے بعد ہم نے یہاں ڈیسکاؤنٹ شو ہو تو سیمی کولن میں نے یہاں پہ دیا اور یہاں پہ لکھا ڈی آئی ایس اور میں نے یہاں پہ ہیش یا جی رو دے دیا تو اب نیگیٹیو ڈیو جو ہوگی اور نیگیٹیو ڈیو کے جگہ پہ آپ کا ڈی آئی ایس لکھا ہوگا جیسا کہ آرٹیکل بولا ہے کہ یہاں میٹ دوسرا پوزیشن نگیٹیو کیلئے ہوتا ہے اور سیمی کولن جو ہوتا ہے سیمی کولن سیپریٹر ہوتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم نے سیمی کولن ڈالا اور یہاں پہ لکھا پہ لکھیا ان ورٹ کورن میں فری جی رو کے لیے چوتھا جو ہوتا ہے جی رو کے لیے پانچ ماہ آتا ہے ٹیکسٹ ٹیکسٹ کے لیے ہم کچھ الگ میسے دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لکھا ان ورٹ دو بہر میں ڈیٹا ڈیٹا نوڈ فان ڈی ای ای نفس کر دیا اب یہاں دیکھئے گا آپ کا نمبر کے لیے جیرو یا ہیش ہوتا ہے لیکن ٹیکس کے لیے ہمارا ہوتا ہے ہوتا ہے اب یہاں پہ ڈال دیا جسے میں نمبر ڈالنا ہوتا ہے مائنس پہ ڈالنا ہوتا ڈسکاؤنٹ شو رہا ہے اگر میں نے ڈال دیا جیرو تو فری جیرو ڈالا ہوتا ہے یہاں پہ ایمار پی شو رہا ہے یہاں پہ فری ہونا چاہیے اگر معاف کیجئے گا ہم نے یہاں پہ سیمی کولن نہیں ڈالا نہیں ڈالا تو یہاں پہ فری ہو کر رہا ہے اور اگر مانگ جے کچھ ہم نے ٹیکس دے دیا اس کے آگے ڈین ایف لگا دیا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر بڑکن اب اس کا استعمال کہاں کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک پروجیکٹ ایک پروجیکٹ بتائیں گے ایک طریقہ سمجھائیں گے تو پتا چلے گا ہے کہ اس کا یوج کہاں ہوتا ہے تو میں ایک ڈیٹا اوپن کر رہا ہوں دو میٹ کہاں یہ اوپر ہی ہے میں پاس ایک بائیومیٹک اٹینڈنس سیٹ ہے بائیومیٹک اٹینڈنس ڈیٹا ہے جس پہ ہم اس طرح کا اٹینڈنس بڑھانا چاہتے ہیں ہم نے سیمپل سا پیورٹ سے ریپورٹ بنائے آپ پیورٹ سے ہم نے کیسے بنائے یہ ہم آپ کو آگے کلاس میں سمجھائیں گے تو یہ پیورٹ ٹیبل میں ہم نے ہمیں اس طرح کا ڈیٹا دیتا ہے تو جہاں بلینک ہے وہاں پہ ہم نے ہاں پہ جیرو کر دیتا ہوں توٹر ان فیلٹر میں آتا ہوں توٹر ان فیلٹر آ دیتا ہوں اور آپ کے سامنے ڈیٹا دیکھ رہا ہے اب جیرو اس کا مطلب ہے کہ اس دن وہ اب سینٹ تھا اور نمبر جو ہے جس پہ نمبر شو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس دن وہ آیا تھا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ جیرو والے کو اب سینٹ کرنا ہے اور نمبر والے کو پرزینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ نمبر سے سمجھ میں نہیں آئے گا کسی کو اگر نمبر بھیجوں گا تو سمجھ نہیں پائے گا صرف صحیح ہے صحیح اس کو سلیک کیا چاہیا یہاں پہ آتے ہیں نمبر وارمیٹ میں اور یہاں پہ ہم آتے ہیں کسٹم پہ اور کسٹم میں انورٹڈ کا ہواں میں ہم ڈالتے ہیں پی اب یہاں پہ مجھے اس کے نمبر سے نہیں کرنے مجھے صرف پرزینٹ اور آپ کو شو کرنا ہے نمبر کو شو نہیں کرنا ہے یہاں پہ ہم نے پی ڈال دیا پھر میں نے یہاں پہ سیمی کولن ڈالا اب یہاں پہ کیا ہے کہ نیگیٹیو نمبر نہیں ہے صحیح ہے نیگیٹیو نہیں ہے جیو چھوڑتا ہوں اور پھر یہاں پہ جیو کرا جاتا ہوں جیو کے جگہ پہ ہم کر دیتے ہیں تو یہاں پہ جوڑی نہیں ہے کہ نیگیٹیو میں نے آپ کو ڈال دیا بلینک بھی چھوڑ چکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیٹیو بلینک اور یہاں پہ آپ کا نیگیٹیو کا ہم نے ڈال دیا تو پوزیٹیو والے ویلو کے اوپر آپ کا جو ہے پی آئے گا نیگیٹیو والے ویلو کو بلینک ہوگا اور یہاں بھی آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی اوکی کریں ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے جیٹا دیکھتے ہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے اب چلید بیک ٹوپک کو ہاپس آتے ہیں اب اس طرح سے ٹیکسٹ کی بات کریں جیسے میں یہاں پہ مان لیجیے کہ کمپنی نیم یوز کر رہا ہوں ہے کمپنی نیم اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ کمپنی کے نام یہاں پہ لکھنے میں لکھتے ہیں یہاں پہ ھائی پی ٹی میں چاہتا ہوں کہ کمپنی کے نام کے آگے یہاں پہ ایم سلیس ایس اور پھر یہاں پہ ھائی پی ٹی مجھے ٹائم کرنے میں تھوڑی سی وعلن ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایم سلیس اپنے آپ آگے تو کسٹن میں ہم نے یہاں پہ اس کے بعد ایڈریٹ دے دیا آگیا سب آگیا سب آگیا ایڈریس ہے آپ کے پاس تو میرا بلایا کہ آکیا سب آگیا کہ سب آگیا کہ سب آگیا میں بندی اس کے بعد میں نے ایک فارمنٹ بنایا تھا چیک پرنٹنگ تو چیک پرنٹنگ پرنٹنگ تھا تو میں چاہتا ہوں کہ جو اسپیس ایریا بچ رہا ہے اس میں ایک سٹار لگا دے یا ڈیس لگا دے ہوتا ہے نہیں سر ڈیڈی بھونا پر دیکھتے ہوں کہ آپ صحیح تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے کسٹم میں جانا ہے اور یہاں ایڈی ریٹ اور یہاں پہ سٹار دینا ہے دو بار لازل سٹار کے جگہ پہ کچھ بھی دے سکتے کل جیرو ہوتایا تھا لیکن یہ فیچر سٹر اپلکیابل صرف ٹیکسٹ پہ ہوتا ہے نمبر پہ نہیں اچھا اب میں کولم بڑا کروں گا تو سٹار بڑھ جائے گا چھوٹا کروں گا تو چھوٹا ہو جائے گا اب اسی طرح سے پاسپورٹ مان لیجے کہ میرا یہ جو ہے پاسپورٹ کا ہے تو میں یہاں پہ پاسپورٹ کچھ بھی ڈالوں وہ کیا بن جائے اسٹار بن جائے یا ہیس ما رکے تو ووارے میں یہاں بھی کیوں گا کچھ کروں گا دو بارersٹار ذہن دکھئے گا دو بار your start اللہ دیکھ گیا سر یہ دیھ گیا گیا healthier مان مثلا جس میںoka ڈالوں گ DU ڈالوں گا ڈالوں گا ڈالوں گا ڈالوں گا کوئی بھی پاس پر ہوتا ہے تو اس کے لئے سر وہی نگیٹیو پوزیٹیو بڑا میتھاڈ یہاں پہ سیمیکولن ڈبل سٹار سیمیکولن ڈبل سٹار سیمیکولن اور پھر یہاں پہ سیمیکولن ڈبل سٹار اب کوئی بھی نمبر ڈالے گا ٹیکس دلے گا تو اس طرح سے شو ہوگا ڈبلätzen ہمارا اب جو ہے اگلا جو ٹوپک آتا ہے یہ تو کسٹن فرمیٹنگ سے نہیں ہے الگ ہے کسٹن فرمیٹنگ سے الگ ہے تو کیا ہے سب آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو جب ایک فرم بناتے سامنے بڑھایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پاسورٹ شو ہو ٹھیک ہے مالی جی نیم شو لیکن جیسے میں اس پہ کچھ ٹائپ کروں نیم ہٹ جائے واپس دل کروں تو واپس نیم آج تو کیسے کریں تو اس کے لئے ہم اس پہ نہیں کریں گے یہاں پہ لکھیں گے نہیں دیکھئے دھیاں دیکھئے گا سب یہ تھوڑا دھوکہ ہے نیم ہم نے لکھا اور اس کولن کو بہت چھوٹا بہت چھوٹا بہت چھوٹا بردیا سب اور اس کو سیلیکٹ کیا اور ہم نے اس کی جو بیگراؤنڈ کلر ہے اس کو جا کے وائٹ کر دیتا ہوں اور اس کی جو باورڈر ہے اور ہم نے باورڈر دے دیتا ہوں اگر اس کو میں یہاں سے اندین کرتا ہوں یہاں دیکھئے اگر جگہ پہ کر دیا یہ اندین یہاں سے اگر جگہ پہ اندین یہاں سے اگر جگہ پہ اندین اس کو سیلیکٹ اور اس کی کلر جو ہے وہ کر دیا میں نے گرے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر اس کی کلر جو ہے اپنے اٹومیٹک اور اس کو بھی سینٹر کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں بھی نیم دکھا ہوا ہے ہاں بلکل اس میں لکھوں گا پوزا نیم ہٹ گیا ڈلیٹ کروں گا نیم آ جائے گا سمجھے سر کیا کیا سر once more once more اوڈے ہی ہے نا میں نام لکھا اوڈے لکھا نا سر تو ابھی آپ کا نیم لکھا ہوا نہیں دکھرا ہے نا ہاں نیم لکھا ہوا نہیں دکھرا لیکن جیسے اوڈے کو ڈلیٹ کروں گا نیم ہوا پاس اچھا فارم پہ یہ ہوتا ہے نا سر جی جی فارم پہ یہ ہوتا ہے صحیح صحیح پاسپرٹ میں بھی اس طرح کا لگا سکتے ہیں سٹار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھے تو جو آپ نے فارم منایا تھا اس پہ ایمپلیمنٹ کر لیجئے گا جی جی انشاء اللہ اب جب یہ آرٹیکل کو کھولو کرتے ہیں اس میں آرٹیکل میں جو ہے کچھ چیزیں ہیں جیسے یہ جو سیمبل دیکھ رہا ہے یہ بیغیر سکتے ہیں اور ٹیکس کے لیے میں نے آپ کو ایڈریٹ بتائی دیا اس کے بیغیر چیزیں آتے ہیں تو یہ یہ ہے ہیس اور جیروہ بغیر میں سمجھایا تھا یہ سمجھائی دیا تھا اب آتا ہے کلر آپ جو ہے کنڈیشنل کلر دے سکتے ہیں جیسے کی اٹیننس میں ہم بات کریں تو اٹیننس میں میں چاہتا ہوں کی اپسینٹ ریڈ ہو جائے کیا ہو جائے ریڈ تو یہاں پہ ہم آتے ہیں اور یہاں ہم اب سینٹ کو ہم یہاں پہ انورٹڈ کومہ میں دیتے ہیں ریڈ سکوائر بائکٹ ٹھیک ہے ہو گیا ریڈ جی جی ہو گیا تو اس طرح سے کنڈیشنل دے سکتے ہیں کہ بھائی گیٹر دین 50 ہو تو یہاں پہ کیا کریں کسٹم میں یہ آپ کوڈ لکھ سکتے ہیں کہ ریڈ گیٹر دین 100 بلو گیٹر دین 100 ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیچ میں سپریٹر کیا ہے سمیکولار سمیکولار میں اب یہاں پہ میں نمبر آگر ہنڈر سو پڑھوں گا ریڈ ریڈ ہے ریڈ ہے اور 150 کرتا ہوں تو ایک خلا کلر جو اس نے لیا ہے نظر اس میں کرتا ہے بلو 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 تو آتا ہے اچھے گرین دو بے بی فیل کچھ ہوں گا اس میں کچھ ہے اس کا اسے سے کلر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی آیا ٹھیک ہے باقی ڈیٹس بگر تو میں نے سمجھائی دیا تک اب آپ کا کنڈیسنل فارمیٹنگ میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں کنڈیسنل فارمیٹنگ اگلا ٹاپک ہے کنڈیسنل فارمیٹنگ اور یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے فارمیٹنگ میں مازم ستا ہے اور لاسٹ ٹاپک ہے آپ کی فارمیٹنگ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سر آپ کسٹم فارمیٹنگ کو پریکٹس کریں کچھ ایک جام ہاں انشاءاللہ میں پریکٹس کروں گا ٹھیک ہے کل کی کلاس میں ہم کنڈیسنل فارمیٹنگ کو ڈسکرس